بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں چین نے امریکہ کو بڑا قرارہ جواب دیا ہے بڑی خبر ہے امریکہ نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ اس کے جواب میں چین پر لازمی ہو گیا تھا کہ چین کے جواب امریکہ کو دے چین کا یہ جواب ہے یہ دنیا کی سبھی بڑی ویب سائٹ پر بڑے نیوز چینل پر اس وقت چین کی جانب سے امریکہ کو ایک بڑی وارننگ کے طور پر لیا جا رہا ہے اس نے ہیڈ لائنز کریئٹ کی ہیں اس نے بڑی ویو پیدا کی ہے امریکی جاسوس تیارے نے چین کے نو فلائی زون میں پرواز کی اور امریکہ کی یہ حرکت ایسی تھی کہ چین کے لیے جواب دینا لازمی ہو گیا چین نے اب جواب کیا دیا ہے چین نے دو میزائل دا گئے ہیں ائر کرافٹ کیریئر کلر میزائل یعنی امریکہ نے ابھی دیسنٹی میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا ایک وی لاغ میں نے کیا ہے جس میں انہیں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ چین پر ممکنہ طور پر حملہ کب کرے گا وجہ مقام سب سامنے اور ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ جب ڈانلڈ ٹرمپ کا جو دوسرے ٹرم کیلئے الیکشن کا موقع بہت قریب آ جائے گا تو اس وقت امریکیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس وقت امریکہ پر خطرات ہیں اور امریکہ پر ایک بڑی ذمہ داری ہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ ممکنہ طور پر حملہ چین پر کر دے گا یہ صورتحال ہمیں اسی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہے کشیدگی بڑھے اور کشیدگی بڑھانے میں امریکہ مسلسل آگیا ہے اب بھی امریکہ نے جو حرکت کی نو فلائی زون میں سے جاسوس تیارہ گزارا یہ حرکت ایسی ہی تھی تو چین نے دو مزائل دارنے ہیں ابھی ریسنٹی امریکہ نے جو ساؤتھ چائنہ سی ہے وہاں دو بہری بیڑے بھیجے تیارہ بردار بہری بیڑے اور یہ امریکہ کی جانب سے چین کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے مسلسل ایسے بیانات آ رہے تھے کہ چین کو اشتیال دلایا جا رہا تھا تب گلوبل ٹائمز نے جو چین کا سرکاری میڈیا ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس ائر کرافٹ کیریئر کلر میزائل ہے اور ہم اس کا استعمال کریں گے جو مٹا کر رکھتے گا ائر کرافٹ کیریئر کو تیارہ بردار بہری جہاز کو اور یہ جہاز اس وقت وہاں پر موجود تھے صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی اب جو چین نے دو میزائل دا گئے ہیں یہ ہے دی ایف ٹوئنٹی سکس بی اور دی ایف ٹوئنٹی ون ڈی یہ جو میزائلز ہیں ان میں سے ایک جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے پیراصل جزائر یہاں پر چین کی بحری مشنے جاری ہیں ان جزائر کے بارے میں کچھ دیگر ممارک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ ہماری سمندری حدود کی خلافرزی کر رہا ہے یہ ریجن ہی ایسا ہے میں نے آپ سے بار بار عرض کیا پہلے بھی کہ آپ اس ریجن کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پر تائیوان بھی نظر آئے گا آپ کو یہاں پر برنائی بھی نظر آئے گا آپ کو نیچے یہاں فلیپینز بھی نظر آئے گا چین سے نیچے آپ کو ایک جانب یہاں ویتنام بھی نظر آئے گا تو یہ سرحد ایسی ہے کہ اس پر کئی ممالک جو ہے وہ ان سمندری حدود کا دعویٰ کرتے ہیں اور بار بار یہ کہایت ہے یہ جو ساؤچ چائنا سی ہے اس میں چین جب اپنی مشک نہیں کرتا ہے اور یہ جو جزائر ہیں ان جزائر پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی دو ٹکڑے ہیں ان پر جب چین اپنا دعویٰ کرتے ہوئے یہاں پر مشک نہیں کر رہا ہے تو فلیپینز بھی اس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے دیگر ممالک بھی یہاں پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے ہمیشہ تشبیش کا باعث ہوتی ہے چین یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سمندری حدود ہیں ہم اس پر یہ مشک نہیں کرتے ہیں امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ خطے کے دیگر ممالک ان پر چین اپنا تسلط چاہتا ہے ہم چین کو روکیں گے تو یہاں مشکیں جاری اور یہاں پر امریکہ نے اپنا جاسوس تیارہ جو ہے وہ گزارا جب یہ جاسوس تیارہ یہاں سے گزارا گیا تو اس وقت یو ایس یو ٹو چین نے یہ دو میزائل فائر کیے ہیں اور ان میزائل میں سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک میزائل جو ہے وہ موونگ آبجیکٹ کو سمندر میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں چائنہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ائرکرافٹ کیریئر کلر میزائل ہے اور یہ جوہری ہتھیار لے جا سکتا ہے اس لیے یہ خبر جو ہے وہ بہت بڑی بن جاتی ہے چین کی جو دیفنس منسٹری ہے اس کے ترجمان وچھیان انہوں نے کہا ہے کہ چائنیز ملیٹری will not dance to the tunes of US nor will allow its reckless behavior امریکہ کے وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پرووک کر رہے ہیں اور اس behavior کو ختم کر رہے ہیں آپ ہمیں اشتیال دلانا بند کر رہے ہیں ورنہ ہم جواب دیں گے اور ہمارا جواب جو ہے یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ترنے والا نہیں ہیں اور امریکی وزیر دفاع نے مارک ایسپر نے اس پر یہ کہا ہے کہ ہم وہی راگ جو امریکہ مسلسل علاپ رہا ہے کہ ہم خطے کے دیگر ملک جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہیں یہ situation کیا ہے USS Nimitz اور USS Reagan نے South China Sea میں جب چین نے اپنی تین روزہ مشقیں یہاں پر کی اور یہ بڑی مشقیں تھیں بحری مشقیں تھیں اس میں چین کی فضائیہ نے حصہ لیا تو اس کے فوری بعد یہ دو بحری بیڑے South China Sea میں اس حدود میں آئے اور انہوں نے یہاں پر مشقیں کی تو چین نے تب بھی ان کو بنا کیا کہ آپ ہزار ہاں میل دور سے یہاں آ رہے ہیں یہ مت کیجئے آپ اس ریجن میں intervene مت کریں تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ خطے کے دیگر ممالک جو ہیں ہمارے دوستیں ہم ان کے لیے آ رہے ہیں انڈیا سے جب کشیدگی بڑھی ہے تو امریکہ نے تب بھی یہ کیا کہ ہم یہاں اپنی فوجیں بھیجیں گے کیونکہ یہاں ضرورت ہے چین کا جو بیہیوئر ہے وہ اس ریجن کے دوسرے ملکوں کے لیے ایک بدماش کا ایک گھنڈے کا بیہیوئر ہے اور یہ بیہیوئر ہم برداشت نہیں کرتے اس لیے امریکہ نے یہ تمام چیزیں کی امریکہ کے جو مسلسل اقدامات ہیں جسے پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کے لیے ساؤ چائنہ سی میں جن چینی کمپنیز نے کنسٹرکشن کی اور مختلف کام کر کے دیئے انہیں ان چینی کمپنیز کو چوبیس ایسی چینی کمپنیز ہیں انہیں امریکہ نے بلیک لسٹ کر دیا ہے اب اس وقت لی زاؤ جیان جو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس سے باز رہے ہمارے باز معاملات پر تو ڈائیلوگز بھی چل رہے ہیں ٹریڈ پر ڈائیلوگز چل رہے ہیں صورتحال جو بہت بگڑ گئی تھی بیچ میں تھوڑی سی بہتر ہوئی امریکہ اسے پھر خراب کر رہا ہے امریکہ اس سے باز رہے لیکن امریکہ ایک بار پھر وہ جو ممکنہ مقام ہے کہ جہاں کشید کی انتہائی بڑھ سکتی تھی جس کو ایکسپرٹس نے بتایا تھا اس کے قریب پہنچنے پر امریکہ نے وہ تمام حرکتیں شروع کر دی ہیں اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ چین جواب دے اور چین نے اب جواب دے دیا ہے یہ اس میں خطرناک ترین صورتحال ہے تو چین جو ہے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ بیٹھے گا نہیں اگر امریکہ پرووک کرتا رہے گا تو پھر وہ جواب دینے پر مجبور ہوگا اس ریجن میں یہ جو ساؤچائنا سی ہے اس ریجن کے معاملے کو لے کر خطے کے ممالک گئے دہیگ کی عالمی عدالت میں اور یہ اب سے پانچھے سال پہلے دہیگ کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ جو چین کا دعویٰ ہے ان پانیوں پر یہ دعویٰ غلط ہے اور یہ چین کی سمندری حدود نہیں ہے چین نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور چین کا ہی کہنا تھا کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے جگہ اور یہاں پر ہمارا کنٹرول ہے اور ایک عرصے سے ہے اور ہم اپنا یہ کنٹرول ہم اپنی یہ خودمختاری پر جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ غلط ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اب اس سچویشن میں فلپینز نے ایک اور قدم اٹھایا ہے فلپینز نے کہا ہے کہ ہم چین کی تمام حرکتوں پر کریں گے یہ کہ ہم اپنے مشترک عدفائی معاہدے کے تحت امریکی نیوی کو دعوت دیں گے کہ وہ اس ریجن میں آ جائے اور ہماری حفاظت کریں یہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے ساؤٹ چینہ سی کے لیے ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ہے اس ریجن میں جب میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ ویٹنام ہے تائیوان ہے پھر آپ دیکھیں ملائشیا ہے فلپینز ہے تو فلپینز سب زدہ دعویٰ رکھتا ہے فلپینز یہ کہتا ہے یہ جو جزائر ہیں جن میں یہ پیرسل کے جزائر ہیں یہ ہمارے سب زدہ قریب ہیں اور یہ ہماری سمندری حدود ہیں اور اس لیے ہم یہاں پر امریکہ کو بلوائیں گے فلپین کے سیکریٹری خارجہ نے ابھی ریسنٹلی مائک پومپیو سے بات کی تھی اور مائک پومپیو نے اگست میں ہی ان سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے اس دفاعی معاہدے کے تحت ہم جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے آ سکتے ہیں اور اب فلپین وہی دھمکی دے رہا ہے چین کو اور یہ اس مہینے ہونے والی بات چیت سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حالیہ دنوں کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس کا نتیجہ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو فروری دو ہزار انیس سے امریکہ اس بات کی تیاری کر رہا ہے تب بھی ایک مذاکرات کے نتیجے میں بات چیت کے نتیجے میں فلپینز کو امریکہ نے کہا تھا جب آپ بلائیں گے اس مقام پر اس جگہ پر اپنے دفاع کے لیے امریکہ آ جائے گا ہمارا جو ڈیفنس ٹریٹی ہے اس کے آرٹیکل فور کے تحت ہم آنے کے پابند ہیں اور ہم آپ سے اس معاہدے کی وجہ سے آپ کی حفاظت کیلئے آ جائیں گے چین کو ہم جواب دیں گے تو یہ حالیہ دنوں کی بات نہیں ہے امریکہ تیار تھا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے گا ٹانگڑ آئے گا اور یہاں پر جو ہے گھسے گا اس ہی ریجن میں نیشنل ایکسپرٹس بتا رہی ہیں کہ ستمبر کا ورست یا ستمبر کا آخر یا میکسیمم اکتوبر کا جو آوائل ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے اور انتہائی خراب حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے امریکہ چین پر ایک چھوٹی مٹھی جھڑپ کے لیے حملہ کر سکتا ہے یہ حالات بگڑ سکتے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ اس کو اپنے الیکشن مہم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس صورتحال کو اور اب ہمیں صورتحال اسی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے چین نے یہ کوشش کی مسلسل کی جب یہ بحری بیڑے آئے اس سے پہلے مختلف چیزیں ہوئیں اب انڈیا کا ساتھ دیتے ہوئے ریجن کے ملکوں کے نام پر امریکہ نے مسلسل مداخلت کی لیکن چین نے وارننگ دیتے ہوئے خود کو باز رکھا امریکہ نے طبت کے ریجن کے نام پر مختلف شخصیات پر چین کی کمپنیز پر پابندیاں لگا دیں چین نے کہا کہ ہم یہی جواب دینا جانتے ہیں ہم یہی جواب دینے پر مجبور ہوں گے پھر چین نے کچھ شخصیات پر پابندی بھی لگا دی یہی معاملہ ہوا وائرس کے حوالے سے اور امریکہ یہ کہتا رہا کہ آپ نے یہ وائرس پوری دنیا پھر آیا ہم تک بھی بھیج دیا ہے چین نے اس سے پہلے وہان میں ملٹری گیمز کے لیے یہ جو پورا الزام ہے یہ امریکہ پر پہلے ہی لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکی فوجی یہ سب کچھ کر کے گئے ہیں پھر اس کے بعد سفارت خانوں کا معاملہ لڑائی کا معاملہ ہوا اور آپ ان میں سے ہر چیز میں دیکھئے کہ ابتداء امریکہ نے کی ہے اور چین کو مسلسل اشتیال دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر امریکہ کو جواب دے ایسا جواب جو امریکہ کو جواز فراہم کر دے پوری لڑائی کا لیکن چین نے بہت خوشیاری سے کام لیتے ہوئے مکمل لڑائی کا جواز فراہم کرنے سے گریس کیا ہے اور اب بھی چین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں اشتیال مدلائیں مگر اب چین نے مجبور ہو کر وارننگ دے دی ہے امریکہ کو اور یہ صورتحال آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر اور خراب بھی ہو سکتی ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ پہ